لائک کریں سفر لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے سفر سے پہلے آپ کو سکیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے حوالے سے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میری تقدیر پر ایمان لانے والا میرے لکھے پر راضی رہنے والا میرے دیئے ہوئے رزق پر کناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو شہوات کو چھوڑ دینے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانی دے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نفسانی شہوات کو چھوڑ دے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے جو ہے اس پر کناعت کرے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا تقوی اختیار کرنا تقوی تمہیں مجھ سے قریب کر دے گا یہ ایک ارشاد ایک جوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا ہر مسلم نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے اندر نصیب ہو جائے تو اس نوجوان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی پڑے گی گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی آئیے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ مختلف علم کے حلقے لگے اللہ اللہ کیا منظر تھا کیا دور تھا کہ مسجدوں کے اندر علم کے حلقے لگتے تھے نوجوانوں کا جب میں غفیر حصول علم کے اندر لگا رہتا تھا یہ ہمارا سنیرہ ماضی تھا حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلقے لگے ہوئے تھے اور دور ایک خوبصورت نوجوان جس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی تو لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر تشفی حاصل کر کے آتے مجھے حیرت ہوئی اور میں اس نوجوان کی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ اکبر یہ کتنا عظیم نوجوان ہے کہ ہر کوئی مسئلے میں علشتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کے پاس لوگ دوڑ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور تشفی حاصل کر کے آتے ہیں یہ کون ہیں بتانے والے نے بتایا یہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے جب حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سنا دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے دل میں جو ان کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے میں کل صبح جلدی آ جاؤں گا مسجد میں اور جلدی آ کر ان سے ملاقات کر کے اپنے دل میں ان کی جو محبت ہے اس کا اظہار کروں گا اللہ اکبر صبح کا انتظار کرنے لگے صبح جب ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل پہلے ہی سے مسجد میں تشریف فرماتے حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت معاذ بن جبل کو پہلے پایا اور نماز بھی مصروف پایا جب حضرت معاذ بن جبل نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کیا کہا تو انہوں نے ارض کیا مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے پھر انہوں نے پوچھا کیا کہا تم نے تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے تین مرتبہ کے اس تذکرے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو چادر تھی وہ چادر حضرت ابو عدریس خولانی کی طرف انہوں نے ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف گھسیٹا اور کھینچا اور کھینچنے کے بعد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے کل بروز قیامت ممبر پر بٹھائے جائیں گے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی کے اندر تم بھی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اندازہ لگائیے یہ تھے حضرت معاذ بن جبل لیکن جب سیدنا فاروق عاظم چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسال غالبا سترہ ہجری یا اٹھارہ ہجری کے اندر ہوا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنے دور خلافت کو جاری رکھے اور خدمت قوم باللت آپ کرتے رہے خدمت دین و اسلام کرتے رہے خدمت انسان کرتے رہے اور جب ایک وقت آیا کہ آپ کی سہد خراب ہونے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کی زندگی کے ایام اب مختصر رہ چکے ہیں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا دیا اب چند لمحوں تک ہے آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر جائیں تو قربان جائیے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں معاذ بن جبل کو خلافت ان کو جو ہے خلیفہ نامزد کر دیتا جانتے ہو کسی مانے اب معاذ بن جبل جیسا جنا ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ ان کی جوانی کا اندازہ لگائیں وہ سال کی عمر تین تیس سال کی تھی لیکن جلیل قدر صحابی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے اپنے یہ پاکیزہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں ہمارا ماضی بڑا سنہ رہا تھا تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں حضرت عسامہ بن زید کی زندگی دیکھیں حضرت زید بن حارثہ کی زندگی دیکھیں حضرت مصب ابن عمیر کی زندگی دیکھیں یہ سب کیا تھے یہ نوجوان تھے جن کی جوانی بیداغ تھی اور جن کی جوانی کے اندر خدمات دین و سنیت کے ساتھ ساتھ خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت قوم و ملت کے وہ سنہرے نقوش کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی قائع کیسے پلٹ دی تھی افسوس صدہ ہزار افسوس مغرب جس برائی کی طرف نوجوان کو لے جا رہا ہے آج کا نوجوان اسی طرف جا رہا ہے آج کے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں بد کرداری مشتزنی زنا آوارگی عیاشی فہش اور ساری چیزوں کے اندر ہماری قوم ڈوبتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں ہوش میں آؤ اپنے آپ کو گناہوں سے روکو اپنی نفسانی شہواب کو روکو ادھر تم روکو گے اللہ کے نزدیک فرشتوں کے مانین تم ہو جاؤ گے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آئیے ایک اور نوجوان کے حوالے سے بتاؤں جس کی قسمت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رشک کرتے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو عبداللہ کو پسند اسی چیز کو میں اپنی امت کے لئے پسند کرتا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول آزم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کا قافلہ غزوہ تبو کے لئے روانہ ہوا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس قافلے کے اندر میں بھی موجود تھا اور فرماتے ہیں ایک جگہ قیام کیا گیا سب کے خیمے نصب ہو گئے رسول آزم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قیام کے لئے آرام فرمانے کے لئے اپنی جگہ پر اپنے بستر پر تشریف لے گئے قریب میں صدیق اکبر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر قریب قریب تھے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کو میں بھی سو گیا تھا اچانک میری آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں بڑھا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر میں نے نہ پایا اور جب بستر پر میں نے ہاتھ لگایا تو بستر ٹھنڈا تھا اس سے میں نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر پہلے یہاں سے تشریف لے گئے ہیں صدیق اکبر کے بستر کی طرف بڑھا تو صدیق اکبر کو بھی نہ پایا عمر فاروق کے بستر کی طرف بڑھا تو وہاں ان کو بھی نہ پایا پھر میں نے دیکھا کہ دور کنارے پر کچھ روشنی جل رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی دیکھ کر اس طرف قصد فرمایا اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر تیار ہے ایک لاش پڑی ہوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں اور اس قبر کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق امر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں اے اس ابو بکر امر میرے دوست کو میرے حوالے کرو اور پھر اُس صحابی جن کا انتقال ہو چکا تھا اُن کی مئیہ اس مئیت کو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں دیا گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش نصیب کون ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت عبداللہ ذل بجادین ہیں اب ان کو ذل بجادین کیوں کہا جاتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا اور پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ کے لیے جب انہوں نے حجرت کا ارادہ کیا تو ان کے جسم کے لباس ان کا چچا جن کی سرپرستی میں یہ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے تھے ان کے جسم کا لباس بھی چھین لیا اور اس وقت یہ سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیتا تو ان کے جسم سے لباس جو ہے وہ چھین لیا گیا تو آپ نے ایک ٹاٹ کے دو ٹکڑے کیے ایک سے سطر پوشی فرمائی اور ایک کو جسم پر ڈالا اور اسی حال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جب مدینہ منورہ پہنچے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو کہتے ہیں عبدالعزہ سرکار نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ذل بجادین یعنی ٹاٹ کے دو چادر والے دو ٹکڑے والے یہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب سے نوازا تو حضرت اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ اصحاب صفحہ میں شامل ہوئے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر تشریف لے گئے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں جب ان کے وسال کی اطلاع میری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین اور تکفین اور نماز جنازہ کا اتمام فرمایا لیکن دیکھیں آپ تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں خود اترے ہوئے تھے اور صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں مجھے دو جب انہیں دیا گیا تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر رکھا اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخصار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا اس وقت رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور چند قطرے حضرت عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصار پر پڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو لحد کے کنارے کھڑے تھے وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو سپورد خاک فرما کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ عبداللہ ذل بجادین نے شام اس حال میں گزاری کہ تیرا رسول اس سے راضی تھا اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا یہ کہتے ہوئے حضور نے ان پر مٹی ڈالی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو لحد کے کنارے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رسول آزم کی دعا کو جب انہوں نے سنا تو اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کاش ان کی جگہ پر میں ہوتا آپ اندازہ لگائیں یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے دو چادروں پر اقتفا کیا یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن آج ہماری پوزیشن بلکل براخص ہے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے ہمارے ویڈیو کو پانے کے لیے